اسلام علیکم آئی ہوپا بلکھو خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش رکھے آمین سم آمین آج ہم جا رہے ہیں انارکلی تو میں آپ کو انارکلی کی بھی سیر کرواؤں گی اور لہور کی بھی تھوڑی سی سیر کرواؤں گی تو یہ ہم لوگ کنال روڈ سے گزر رہے ہیں یعنی کہ یہ جو آپ سائٹ پر دیکھ رہے ہیں یہ لہور کنال ہے اور شاید کچھ لوگوں کو نہ بتاؤں میں بتا دیتی ہوں کہ یہ جو بہت مشہور بی آر بی نہر ہے یعنی بمبا والی راوی بیدیاں جو نہر ہے یہ اس میں سے نکلتی ہے نہر اور پورے لاہور میں گھونتی ہے اور یہ بہت خوبصورت یعنی اس کے جو سراؤنڈنگ سے بہت خوبصورت ہے بہت ہی پور سکون مطلب تھنڈی تھنڈی سی جگہ ہوتی ہے اور سمر میں تو یہاں پہ لوگ بہت انجائے کرتے ہیں تو خیر یا وہی والی جو روڈ ہے نا مطلب کنال روڈ وہ آپ دیکھ رہے ہیں بھی تو خیر مطلب آپ نے انارکلی کا نام سنا ہوگا اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا انارکلی بازار تو آپ نے سنا ہوگا نا جنہیں لہور نہیں ویکھا اور جمعیہ ہی نہیں یعنی جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو میں کہتی ہوں کہ جس نے انارکلی نہیں دیکھا نا وہ بھی نہیں پیدا ہوا کیونکہ ویسے تو وہ بالکل عام سا بازار ہے جیسے ہوتے ہیں عام بازار مطلب جہاں پہ ہر چیز ملتی ہے اور ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم نے انارکلی کا ہی نام سنیا ہے اب تو مطلب مالز بن گئی ہے بڑا کچھ ہو گیا ہے مطلب ترقی ہو گئی ہے نا لیکن انارکلی تو انارکلی ہے تو جب تک آپ نے انارکلی بازار ایک دفعہ نہیں دیکھا نا آپ کو لاہور کا مزہ نہیں آئے گا تو اگر آپ نے لاہور دیکھنا ہے اور آپ نے لاہور آنا ہے تو انارکلی ضرور آئیں اور ہم نے تو اپنی امی سے مطلب یہی نام سنا انارکلی اور ہم جب چھوڑے چھوٹے تھے نا تو امی ابو تو انارکلی آکے شاپنگ کیا کرتے تھے تو خیر جی یہ ہم نیلا گمبت پہنچ گئے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ پھر اتر گئے تھے اور یہ بس ہم اب انارکلی کا سٹارٹ سمجھ لیں تو یہ آس پاس کچھ شاپس ہیں ابھی ابھی جو اصلی والا انارکلی ہے نا مطلب جو بانو بازار والا انارکلی ہے وہ اس پہ ہم نے جانا ہے ابھی تو خیر یہ باہر شاپس ہیں کچھ کپڑے کی اور کچھ مطلب جولری بھی ہے سب کچھ ہے تو یہاں پہ نا بہت ہی ریزنیبل پرائزز میں سب کچھ ملتا ہے یعنی آپ کو ہر فیشن کا کپڑا ملے گا ہر طرح کی چیز ملے گی جولری جوتے سب کچھ تو مطلب ان کی پرائزز بہت ہی ریزنیبل ہوتی ہیں افورڈیبل ہوتی ہیں اور ابھی ہم یہ بانو بازار میں آگے ہیں اور یہ بالکل رائٹ سائٹ پہ یہ ایک ایکسٹینشن کی شاپ ہے میں نے بھی یہاں سے دو تین دفعہ شاپنگ کی ہے اور مطلب اچھی افورڈیبل پرائز میں آپ کو چیز مل جاتی ہے اور آپ دو تین دفعہ تو یوز کری سکتے ہیں اب تو ویسے بڑے بڑے برینڈز آگئے ہیں لیکن بہرحال چیزیں اچھی ہوتی ہیں یہاں پہ اور یہاں بانو بازار کے سٹارٹ سے آپ کو جولیان جولری ہر چیز نظر آئے گی اور یہاں پہ مطلب آپ کو مہنگی ترین جیزیں وہ بھی مل جائیں گی اور کافی سستی چیزیں بھی ملیں گی تو مطلب یہاں پہ ہر طرح کی شاپنگ آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ مطلب بانو بازار کی جو سٹارٹ میں جو جگہ ہے کھولی سی مطلب جو ایلیا ہے وہاں پہ آس پاس جو شاپس ہیں وہاں پہ بیک شیٹس وغیرہ اور مطلب بلینکیٹس اور گھر کے استعمال کی ساری چیزیں وہ بھی مل جاتی ہیں تو یہ بانو بازار کا سٹارٹ ہے اور آپ کو آگے مطلب بڑی بڑی شاپس بھی نظر آئیں گی جہاں پہ آپ کو مطلب ہر طرح کے جو گھر کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو ملیں گی شادیوں کی شاپنگ کے لیے لوگ سپیشلی آتے ہیں بیٹ شیٹس بلینکیٹس اور مطلب اسٹا کی چیزیں لینے کے لیے تو خیر جناب چھوڑیوں کی ویرائیٹی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ ارنار کے لیے ضرور آئیں مطلب میں نے اپنی لائف میں اتنی زیادہ چوڑیاں انار کے لیے کے لیے میں نے کہیں نہیں دیکھی ابھی مطلب میں نے کچھ عرصہ پہلے مجھے پتا چلیا کے لیے بڑی میں بھی ہیں مطلب کافی شاپس لیکن پہلے مجھے نہیں پتا تھا اور یہاں پر تو مطلب جو ہوتی ہے نا شادی کی شاپنگ جو سپیشلی مہندی کی جولری وہ بھی اتنی ویرائیٹی ہے نا بھی آگے چل کے آپ کو نظر ہے کہ اتنی زیادہ ویرائیٹی ہے کہ آپ کا نا چاہتے بھی بھی آپ پر دل کرتا ہے کہ آپ لے لے یہ جو بھی آپ نے دھائی دائی سو والا گانا سنا ہے نا یہ یہاں پر آپ کو بہت ساری جگہ پر سننے کو ملے گا تو مطلب دھائی دائی سو کی چیزیں دو دو سو کی تین تین سو کی تو وہ پھر بارگیننگ بھی لوگ کرتے ہیں نا دھائی دائی سو میں سے بھی بارگیننگ کر لیتے ہیں کچھ لوگ جو بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ اتنے زیادہ خسے تھے اور میں نے بیٹی سے کہا میں نے کہا تم ذرا دیکھو تو خیر اور یہ مجھے اتنی اچھی لگ رہی تھی نا چپل تو میں نے کہا ذرا پہن کے دیکھو تو خیر اسے اچھی تو لگی لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں اس میں تو میرا پاؤں ہی نہیں نظر آ رہا واقعے اس کا پاؤں چھپ گیا تھا اس میں نا تو خیر مطلب بہت ویرائیٹی تھی یہاں پہ خسے وغیرہ کی لیکن وہ بس وہی بات کے بچوں کو چاہیے ہوتا کہ جی کمفٹیبل چیز ہو اور فلانی اور یہ اور وہ اور یہ سینڈل مجھے اچھی لگی تھی میں نے بیٹی سے پہن کے دیکھو لیکن وہ بس اس کو اتنی اچھی شاید نہیں لگی وہ اتنی کمفٹیبل نہیں فیل کر رہی تھی اور یہ والی پی فلاور والی بھی مجھے اچھے لگ رہے تھے لیکن اس سے اتنے سارا پسنی نہیں آئے خیر میرے کہنے سے اس نے یہ والی چپل تو ٹرائے کر لی اور خیر اللہ کا شکر اس کو پسند آئی اور یہ بھی مجھے بہت اچھی لگی تھی یہ بھی میں نے اس کو کہا ٹرائے کرو تو خیر ٹرائے اس نے کیا اور اس کو اچھی لگی اس نے لے لی اور میں بھی اس ٹائپ کی جو باریک سٹرائپ والی چپل ہے میں نے انارکلی سے بہت لی ہوئی ہے موسیقی یہاں پہ مہندی کی جولری اتنی پیاری تھی کہ بس میرا تو دل کر رہا تھا لیکن میں فٹا فٹ بائے کر لوں اتنے خوبصورت یہ سیٹ تھے اور یہ جو خاص طور پہ کنگن اور وہ جو ائرنگز تھے اتنے پیارے مجھے لگ رہے تھے تو یہ والے تو مجھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور میری بیٹی کو بہت اچھے لگے تو میرا لو یہ جو کنگن ہے یہ تو میرا بلکل میرا تھا کہ میں پکا میں لوں گی چاہے مجھے نہیں بھی ضرورت لیکن میں نے سوچا تھا میں ضرور لوں گے اور یہاں پہ مطلب اور بھی تھے یہ جو گوٹا جیولری ہوتی ہے مطلب ساری جو بھی مائیوں مہندی والی چیزیں ان کے پاس بہت زیادہ تھی اور کافی شاپس تھی مجھے تو بہت اچھی لگ رہی تھی اور میرا دل ہو رہا تھا لینے کو یہ دیکھیں ائرنگز کتنے پیارے ہیں تو خیر یہاں سے ہم نے ویسے چوڑیاں وغیرہ کافی لیں اور مطلب اور بھی شاپس ہیں اور یہ میری پیٹی نے بڑے شاک سے ویڈیو بنائی کہ میں اپنے انسٹاگرام پہ اپلوڈ کروں گی اس نے تو خیر کی نہیں میں نے سوچا چلو میں ہی اپنے ولوگ میں شامل کر لیتی ہوں اور یہ ایک بلا سیٹ مجھے اتنا پیارا لگ رہا تھا اس میں برڈز بننے ہوئے ہیں گولڈن اور سلور یہ بہت خوبصورت سیٹ تھا لیکن بارہل مجھے لینا تو نہیں تھا زائر ہے اتنی چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں تو ساری بندہ لیتا تو نہیں ہے لیکن یہ کہ بارہل یہاں پہ انار کے لیے میں ویرائیٹی بہت ہے مطلب جولری اور باقی سب چیزیں تو اگر نہیں بھی لینا تو پھر بھی بندے کا دل کرتا کہ چلو مطلب لے ہی لو اور یہ والا جھمکہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا کہ چلو اگر آپ یہ دکھاؤ اور یہ اتنا لائٹ ویٹ تھا مطلب لگتا تھا میں نے کوئی پیپر پکڑا ہوئے تو میں نے کہا تھوڑا چھوٹا دکھاؤ اس سے نا تو یہ کوئی زیادہ ہی چھوٹا تو دوسرا والا میں نے کہا نہیں ان دنوں کی بیج میں تو بیج میں تو کوئی نہیں تھا ویسے تو مجھے ویسے بہت اچھا لگا بڑا والا نا اور یعنی اس کی اتنی لک ہے نا کہ اگر آپ یہ پہن کے اس کے ساتھ مطلب کوئی پلین سوٹ بھی پہن لینا تو اور کوئی جولری نہ پہنے نا تو بس یہ جو جھمکا ہے نا اس کی وجہ سے آپ کی جو لک ہے نا وہ بہت فینسی ہو جائے گی تو خیر میرے بچے بیسے پہن تو لیتے ہیں چیزیں اس ٹائپ کی لیکن وہی بات ہے کبھی کبھی ایک آت دفعہ پہن لی تو پھر میرا دل ہوتے بھی میں نے نہیں لیا نا میں نے کہا نہیں جب پہننا نہیں ہے تو میں کیوں لوں لیکن میں تو بیسے اس ٹائپ کی جو بڑے بڑے جھمکے تھے نا کافی پہنا کرتی تھی اور شاک سے پہنتی تھی مطلب ہر جگہ تو نہیں پہنے جاتے پھر کسی شادی ہے کسی موقع پہ پہ پہن لیتا ہے بندہ یا کبھی کبھار کسی عید وغیرہ پہ بھی پہن سکتا ہے لیکن بس وہ پتہ نہیں آپ بچے آج کر کے کچھ ایسی ہیں تو خیر جناب یہ جو کورنر پہ شاک ہے نا اندر جا کے بانو بازار میں اس شاک میں تو میں مجھے لگتا ہے تیس پہن تیس سال سے میں لگاتار آئی ہوں جب بھی ہم مطلب پنجاب آتے تھے تو میں یہاں سے چوڑیاں ضرور لیتی تھی ان کے پاس ورائیٹی بھی بہت ہے اور ان کے پاس ہر سائز مل جاتا ہے ہر طرح کی چوڑیاں آپ کو ملیں گی تو خیر جناب ہم نے یہاں سے بھی چوڑیاں لیئیں کچھ اور کچھ نیمت بھی زیادہ ہی لیں تھی تو ابھی ہم نے اور بھی لینی تھی لیکن ایک تو ہم تھک چکے تھے ہم نے مہندی بھی بلکہ لیئے ہم نے کہا اب اید آنے والی ہے تو مہندی بھی لیتے ہیں تو ہم نے کہا کہ اب کہیں سے مطلب کچھ کھا پی لیں تو ان کے بالکل سامنے یہ چارٹ کی شاپ ہے اور اسی ٹائپ کی جو چارٹ کے ایک اور شاپ ہے وہ دوسری قلی میں ہے تو خیر یہاں سے ہم نے جو انار قلی کی مشہور چارٹ ہے مطلب کہہ جائے سات پھلوں والے چارٹ اس کو بولا جاتا ہے تو یہ ہم نے کھائی اور جس نے انار قلی کی چارٹ نہیں کھائی وہ ضرور انار قلی آ کے چارٹ ضرور کھائی مطلب انار قلی کی چارٹ بہت مشہور ہے فروٹ چارٹ تو خیر میں نے تو چارٹ لی بیٹی نے پھر ملچشک لے لیا تھوڑا سا ہم نے ریسٹ کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے سوچا جو اب آگے جو مشن ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو خیر پھر وہی مشن یہی تھا کہ مطلب جولری دیکھنی تھی کچھ اور چیزیں ذہن میں تھی شوز بھی دیکھنے تھے تو خیر ہم نے دیکھے اور کچھ شاپنگ بھی کی ظاہر ہے جولری بھی لی تھوڑی سی چوڑیاں بھی لی کچھ اور چیزیں بھی لی تو میں نے زیادہ جولری اس لیے لی تھی کہ میں نے آن لائن اس دفعہ بائی کر لی تھی تو خیر اگر آپ نے شادی کی شاپنگ کرنی ہے یا کسی بھی فنکشن کے لیے شاپنگ کرنی ہے تو آپ انار قدی کا چکر ضرور لگائیں اور بارگیننگ ضرور کریں کیونکہ یہاں پہ آپ کو ڈبل قیمت بتاتے ہیں تو خیر ہمیں تو بہت زمانے کے بعد یہ چیزیں بتا چلیں اور ابھی میں جب آتی ہوں تو میرے ماموں کہتے ہیں کہ بارگیننگ کرنا اور میری بارگیننگ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کہیں گے نہیں کہ ہزار کی چیز ہے تو میں کہتی ہوں اچھا نو سو لگا لیں اور وہ سات سو کی چیز یا پانسو چھے سو کی ہوتی ہے تو خیر مطلب مجھ سے بارگیننگ ہوتی نہیں لیکن میں کوشی ضرور کرتی ہوں کہ میں کروں تو خیر یہ ایک پرس وغیرہ کے شاپ تھی میں نے سوچا چلو یہاں پر دیکھتے ہیں میں نے ایکچولی ایک بیگ لینا تھا تو میں نے گل احمد آئیڈیا سے ایک بیگ لیا تھا تو پھر مجھے اور بھی چاہیے تھا خیر یہاں سے میں نے بیگ ایک بائی کیا اور کافی ورائیٹی تھی اور اچھے لگ رہے تھے ویسے اور پرائیسز ان کی بھی ویسے کافی ہائے ہیں اور یہ والا جو تھا یہ بڑا عجیب و غریب طرح کا تھا لیکن بہرحال جو بھی ہے ہر طرح کی چیز مارکٹ میں آپ کو ملے گی اور مجھے وائٹ شفون کا دوپٹا چاہیے تھا ایکچولی وائٹ دوپٹے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر سوٹ کے ساتھ لے سکتے ہیں تو ایزی رہتا ہے مطلب نا تو خیر مجھے یہ یہاں پر دیکھیں لیکن اپنے پسند نہیں آئے کیونکہ ان میں کوئی نہ ہوئی ڈیفیکٹ تھا اور وہ جو صاحب تھے وہ خام خام اس سے بحث کر رہے تھے کہ نئی جی یہ تو ایسے ہے اور ویسے ہے تو خیر پھر میں نے نہیں لیا دوپٹا اور جو ہمارا لاسٹ ٹاپ تھا وہ عبایا شاپ تھی اور مطلب کبھی بچوں نے عبایا پہنا نہیں ہے اور ہم نے کوئی ایسی نیت بھی نہیں تھی کہ لیں گے لیکن بس مجھے باہر لٹکوا اچھا لگ رہا نا عبایا تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں تو واقعی مجھے بہت اچھے لگے اور بیٹی کو بھی بہت پسند آئے بچے کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں لیکن عبایا کبھی نہیں پہنا نا تو لیکن یہاں پہ مجھے دوتین عبایز اتنے اچھے لگے نا تو بیٹی نے کچھ شاک شاک میں پہن کے دیکھی اور پھر اس نے دو بائی کی ہے تو میں نے سوچا میں نے کہا بڑی جو بیٹی ہے دوسری ان کو دکھاؤں گی اگر ان کو اچھا لگا تو وہ بھی لے لینا تو خیر میں نے پکچر لی ہے اب دیکھتے ہیں ان کو پسند آتا ہے کہ نہیں تو خیر یہ وائٹ والا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا نا یہ میرا دل تھا کہ وہ لے لے اس کو اچھا لگ رہا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اس کو تھا کہ نہیں میں نے وائٹ نہیں لینا تو خیر ان کی پرائیسز بھی بہت اچھی تھی اور مطلب سمر والے ہم نے لیے کیونکہ ظاہرہ کرمی تھی تو یہاں سے پھر ہم نے کچھ سٹالز اور کچھ کیا کہتے ہیں سکاف وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی لیے سمر کی تو خیر شام ہوگی تھی پھر ہم تھک بھی کہتے ہیں ہم باہر آ گئے اور یہاں پہ ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے اوبر کا اور یہاں بلکل لیفٹ میں نا کینگ ایڈویٹ میڈیکل کالیج ہے آپ نے نام شاید سنا ہو تو خیر یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس ٹائم لیکن یہ کہ ہم لوگ رمضان سے تقریباً دو دن پہلے آئے تھے ہم نے سوچا کہ ایڈ کی شاپنگ کرنی ہے اور پھر بہت زیادہ رش ہو جائے گا اور مجھے یاد آیا ہے کہ 2018 میں ہم لوگ اسی جگہ پہ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے تھے یہاں پہ کھڑے تھے اور روزے کا ٹائم تھا اور ایڈ سے کوئی ایک ہفتہ مجھے لگتا ہے ایک ہفتہ دس دن پہلے کی بات ہے اتنا رش تھا کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی بلکل روزہ مطلب افتاری کے بعد کا جو ہوتا ہے تو بہت زیادہ رش تھا اور ہم نے اتنی زیادہ شاپنگ کی تھی اتنے شوز لیا اتنا کچھ کہ ہم سے پکڑے بھی نہیں جا رہے تھے میں سے تینوں بیٹیاں دینا تو ہم لوگ کافی شاپس پہ گئے اور جب ہم لوگ یہاں پہ کھڑے تھے تو اچانک ہمیں یاد ہے کہ وہ جو شوز والا بیک تھا وہ کہاں گیا شوز ہم نے کافی لیا تھے لیکن ایک بیگ میں تین پیٹ تھے تو وہ ہمیں مطلب وہ ہمارے کہیں رہ گئے تو خیر وہ دونوں بیٹیوں کو میں بے کھڑا کر کے میں بیٹی کو لے کے گئی اور پھر جس جس شاپ میں ہم گئے تھے وہاں پہ ہم نے پتا کیا تو ان سے ہم مطلب انہوں نے کہا کہ ہم آپس نہیں ہیں تو ایک جولیے کی شاپ پہ ہم لوگ گئے تھے تو میں وہاں بھی گئی اور خیر جیسے ہی میں گئی تو وہ کہہ رہے لئے کہ شکر ہے باجی آپ آگئیں میں نے تو آپ جب نکلی ہیں تو آپ کے بیچھے لڑکا بھیجوایا تھا وہ بھاگا ہوا گیا اور آپ کو مطلب ڈھونڈا لیکن آپ نہیں ملی تو وہ بڑا خوش ہوا اس نے فٹا فٹ مجھے نکال کے تو وہ شوز والا بیک دے دیا تو خیر ہم بھی بہت خوش تھے اور ہم نے بہت زیادہ ان کا شکریہ ادا کیا اور مطلب ظاہر ہے دنیا میں نیک لوگوں کی اور اچھے لوگوں کی کمی تو نہیں ہے لیکن میرے بچے اتنے امپریس تھے بہت ہی وہ حیران بھی ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اتنے پاکستان میں آنسٹ لوگ ہیں مطلب ان کو لگتا ہے جیسے پاکستان میں اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں یعنی اچھے بورے لوگ دنیا میں ہر جگہ بھی ہیں لیکن پاکستان کا ہوتا ہے نا مطلب تھوڑا سا کچھ چیزیں ہیں تو خیر مطلب اور میں اتنی پراؤڈ فیل کر رہی تھی نا کہ جیسے نہیں اپنے گھر کا کوئی بچہ یا گھر کا کوئی فرد کوئی بڑا اچھا کام کرے نا تو آپ خام خواب پراؤڈ فیل کرتے ہیں مجھے اتنے خوشی ہو رہی تھی اور بچے اپنے فرینڈز کو اور ابو کو بھی اتنا بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے آنسٹ تھے اور فلانا اور یہ تو خیر دنیا میں نیک لوگوں کی اچھے لوگوں کی آنسٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے تو خیر ہمیں بہت بھوک لگ رہی تھی اور ہم لوگ یہاں پہ پھر یاسر پروس ویسے تو ہم نے وہی پہ کھانا کھانا تھا لیکن وہاں بھی کوئی مسئلے بھی ہیں انارکلی کے ملکہ واشروم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو بڑا مشکل پیش آتی ہے تو خیر ہمیں بھوک بھی لگ رہی تھی اوپر سے ابو کی فون آ رہے تھے ہم نے کہا ابو آ رہے ہیں تو خیر ہمیں کیونکہ کھانا کھانا تھا اور ہم نے کہا چلو کیونکہ بیٹی جب ساتھ جاتی ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس کو میں باہر کھانا ضرور کھلاؤں مطلب ویسے تو سیر سپارٹا ہم نہیں کرتے چلو اسی بہانے تو خیر پھر ہم لوگ یہاں پہ آئے اور ہمیں مطلب بھوک اتنی زیادہ فیسے نہیں تھی کیونکہ مطلب ہم نے تھوڑا بہت کچھ کھائی لیا تھا تو ہم نے کہا تھوڑا سا جو فٹا فٹ والی چیز ہے جو کچھ پکاوے وہ لیا تو اس نے کہا بریانی ہے اور تھوڑا سا مطلب روست وغیرہ ہے لے آیا تھوڑا سا اور وہ ہم نے اتنا کھایا بھی نہیں خیر لیکن بہرحال چلو جو بھی تھا کیونکہ ابو بہت ہی مطلب ہوتے ہیں پھر وہ ان کو ہوتا ہے نا کہ یہ ٹائم سے گھر آ جائیں تو خیر ہم لوگوں نے پھر جلدی جلدی سے فٹا فٹ کھانا کھایا اور یہ میں نے رسمالائی آرڈر کی تو بیٹی نے تو نہیں کھائی میں نہیں کھائی بس کیونکہ مجھے میٹھا چاہیے ہوتا ہے تو خیر مجھے تو بہت اچھی لگی تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا ولوگ کیسا لگا ہے اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں خوش رہیں اللہ حافظ